وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً یعنی ہم تمہیں راحت آرام ہو یا تکلیف ہو تندرستی ہو یا بیماری ہو دولت مندی ہو یا غریبی ہو نفع ہو یا نقصان ہو ہم آزماتیں آزماتیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشْئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لَيْهِ رَاجِمُ بھئی آرامِ تکلیفِ تندرستیِ دولتِ غریبیِ نفعِ نقصانِ تندرستیِ یا بیماری ہے ہم آزمات نہیں ہیں تاکہ ظاہر ہو کہ صبر اور شکر میں تمہارا کیا درجہ ہے کیونکہ صبر والوں کے لئے تو ویسے بھی بشارت ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُ اُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّلْرَبَّهِمْ وَرَحْمَةً وَا اُولَائِكَ هُمَ الْمُخْتَدُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں جن کے لئے بشارتیں ہیں جو سیدھے راستوں کے اوپر ہیں جو ہر حال میں یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ ہی کے لئے ہیں اور ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانے ہیں تاکہ صبر اور شکر میں دیکھیں تمہارا درجہ کیا ہے اور آخر تمہیں لوٹنا تو ہماری ہی طرف ہے نا ہماری ہی طرف تم نے آنا ہے اور جب ہمارے پاس آوگے تو پھر ہم تمہیں تمہارے آمال کی جزا دیں گے جزا دیں گے معلوم ہوا کہ بعض اوقات مصیبت نازل کر کے یا نعمت عطا کر کے بندے کو عزمائی جاتا ہے کہ وہ مصیبت کے اوپر کتنا صبر کرتا ہے اور نعمت کے ملنے پر کتنا شکر ادا کرتا ہے تو جب کوئی بیماری آ جائے کوئی تکلیف آ جائے کوئی حادثہ ہو جائے کوئی مصیبت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے تو میں کیا یہ رہا تھا کہ شکایت تدور کی بات شکوہ بھی زبان پر نہ لائے اللہ کی رضا میں راضی رہے اللہ کی رضا میں ہر حالت میں بھئی اگر ایک بیمار ہے تو اس کو اللہ نے بیمار رکھا ہوا ہے ایک صحت مند ہے تو اس کو اللہ نے صحت مند رکھا ہوا ہے اگر کوئی غریب ہے فقیر ہے تو اس کو اللہ نے اس حالت میں رکھا ہوا ہے اگر کوئی امیر ہے یا بادشاہ ہے تو اس کو اللہ نے اس حالت میں رکھا ہوا ہے کسی کا رنگ گورا ہے تو اللہ نے اس کو گورا رنگ عطا کیے کسی کا رنگ کالا ہے تو اس کو اللہ نے رنگ کالا عطا فرمائے بہرحال کوئی مسئیبت یا تکلیف ہو اس میں شکایت تدور کی بات شکوا بھی اپنی زبان پر نہ لائے اس کی رضا میں راضی رہے اس کی فرما برداری میں لگا رہے اس کی عطاعت کے اندر مصروف رہے اور جب اس کو اللہ کی نعمتیں مل جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرے اور جس کو اللہ نے نعمت اور برکت اور رحمت ہر طرح کی عطا فرما رکھی ہے اس کو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آزمایا جاتا ہے کیا کہا جا رہے ہیں کہ آزمایا جاتا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ معبوب مجھے آزمار ہے کبھی دے کے اور کبھی لے کے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبر کرنا چاہی جو صبر کرنا چاہی اللہ اسے صبر کی توفیق عطا فرما دے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر سے بہتر اور وسوعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی صبر ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے کسی بھی تکلیف کی اندر کسی بھی پریشانی کی اندر کسی بھی حادثے کی اندر کسی بھی بیماری کی اندر کسی بھی مصیبت کی اندر صبر کرنا چاہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر سے بہتر اور وسط والی عطا کسی پر نہیں کی گئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں ابن ماجہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک زیادہ عجر جو ہے وہ سخت آزمائش پر ہی ہے زیادہ عجر سخت آزمائش پر ہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تو جو اس کی قضاء پر راضی ہو وہ اس کے لئے راضی ہو اس کے لئے رضائے اور جو ناراض ہو اس کے لئے ناراضگی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے جسے چار چیزیں عطا کی گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر دی گئیں جسے چار چیزیں دی گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئیں اب وہ چار چیزیں کیا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر کرنے والا دل ایک ہے ہر وقت واویلہ کرنے والا دل اور زمان اپنے حالات پر شور مچانے والا دل اور زبان اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا کر دنیا کی طرف توجہ کرتے ہوئے شور مچاتے رہنا روتے رہنا شکایتیں کرتے رہنا فرمایا ایک چیز کیا ہے شکر کرنے والا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ چار چیزیں دے دی گئی ہیں نا اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی ہے جس میں سے پہلی چیز ہے شکر کرنے والا دل وہ دل جو ہر وقت اپنے معبوب حقیقی کا شکر ادا کرتا رہے اپنے معبوب کا شکر ادا کرتا رہے دوسرا شکر ادا کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان وہ زبان جو اللہ کے ذکر میں مسروف رہتی ہے کبھی نماز میں کبھی قرآن میں کبھی تفسیر میں کبھی حدیث میں کبھی نات میں کبھی درود میں مختلف طریقوں سے سینکڑوں طریقی ہیں وہ زبان جو اس کا ذکر کرنے والی ہے اور وہ دل جو شکر ادا کرنے والا ہے تیسری چیز حضور نے فرمائی مصیبت پر صبر کرنے والا بدن اور آپ تمام انبیئے کرام کی اگر بائیو گرافی پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے مصیبتوں کے اوپر سب جس کا جتنا بڑا مقام ہوگا آپ دیکھیں گے کہ وہاں ویسی ہی آزمائشیں آئیں گے وہ تو آپ حدیث پڑھیں آئیں کہ اللہ جس قوم یا جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے کیسی کیسی ہستیوں کے اوپر کیسی کیسی تحمتیں اور الزام لگائے گئے کہاں یوسف علیہ نبیین علیہ السلام کہاں حضرت بی بی مریم حضرت عیسی علیہ السلام کہاں ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ طیب تاہر زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ کیسی ہی مصیبت ہو اس پر صبر کرنا کیسے کیسے نبی گزرے جن کے گھر نہیں تھے اور یہاں گھر نہ ہو یا گھر بنانے کی خواہش کے اوپر ایک واویلہ ہے ہر چیز چھوڑے بیٹھیں ہیں ایک بندہ صاحبی اولاد ہے ایک کی اولاد نہیں ہیں دونوں کو دونوں اللہ کی مرضی سی ہے جس کو اولاد دی وہ اللہ کی مرضی ہے جس کو نہیں دی اس کی مرضی ہے ایک کو صرف بیٹے دی اللہ کی مرضی ہے ایک کو صرف بیٹیاں دیں اللہ کی مرضی ہے ایک کو بیٹے بھی دی اور بیٹیاں بھی دیں اللہ کی مرضی ہے اگر بیٹوں کے اوپر خوشی کا اظہار ہے تو بیٹیوں کے اوپر رونے کا اظہار کیا ہے میں نے ایسے لوگ دیکھیں جو بیٹی پیدا ہونے کے اوپر زاروں کتار ہوتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں بلک بلک کر ہوتی ہیں بیٹی کے پیدا ہونے کے اوپر اور آپ قرآن میں قرآن کی تفسیر پڑھیں کہ بیٹی کے پیدا ہونے کے اوپر بیٹی کے پیدا ہونے کے اوپر رونا یا پریشان ہونا یا اپنی عزت کم سمجھنا یا شرمندگی محسوس کرنا یہ کافروں کا کام تھا اس کے اوپر میرا ایک پورا لیکچر ہے قرآن پاک کے درس میں کافروں کا کام تھا ٹھیک ہے ابھی تمہیں صرف بیٹیاں دیں ہیں اس کی مرضی ہے مالک ہے کسی کو بیٹے دیں ہیں اس کی مرضی ہے کسی کو دونوں چیزیں دیں ہیں اس کی مرضی ہے اللہ کے بندے گو ہیں جو ہر قیفیت میں صبر کرتی ہیں صبر کرتی ہیں یہ تین چیز ہیں چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیوی جو اس کے مال اور عزت میں خیانت نہ کری وہ بیوی جو اپنے خامت کی عزت کی بھی حفاظت کرے اور اپنے خامت کے مال کی بھی حفاظت کرے اس کے مال کی بھی حفاظت کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار چیزیں جس کو مل گئیں ایک وہ دل جو اس کا شکر ادا کرتا ہے ایک وہ زبان جو اس کا ذکر ادا کرتی ہے اور ایک وہ بدن جو مصیبت پر صبر کرتا ہے اور ایک وہ بیوی جو اس کے مال میں اور اس کی عزت میں خیانت نہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر دی گئی بھلائی دے دی گئی حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت ادا فرماتا ہے تو ان سے شکر کا مطالبہ کرتا ہے وہ جب کسی قوم کو نعمت دیتا ہے کسی کو نعمت دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ میرا شکر ادا کریں اگر وہ اس کا شکر کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ دینے پر قادر ہے اور اگر وہ ناشکری کریں تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اپنی نعمت کو ان پر عذاب سے بدل دی گئی